سعودیہ کے امبیسٹر جو کہ انڈیا کے لیے پوائنٹ ہیں انہوں نے بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے جس میں انہوں نے یہ بولا ہے کہ انڈیا is our friend اور ہم چاہتے ہیں کہ ان فیوچر انڈیا کے ساتھ high level relation بلد کیے جائیں اسی طرح کی سٹیٹمنٹ اور سعودیہ اصل میں چاہتا کیا ہے پہلے بہرین نے انانسمنٹ کی کہ ہمیں میٹرو کے پروجیکٹس ہمیں ریلوے لائن کے پروجیکٹس انڈیا کے جائے اس طرح سے افکانستان کی جانب سے بھی یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ٹریکٹر وگرہ میٹرو وگرہ میٹر انڈیا کے حوزانے والی ہیں ایک وقت تھا کہ سعودی پرنس جو ہے وہ یہاں پہ آکے کہتا تھا کہ مسٹر پریزیڈنٹ میں پاکستانی سفیر ہوں آپ کا سعودی عرب میں ٹھیک ہے نا اور آج آج وہ آپ سے ملنے کا روادار نہیں ہے ابھی جو ہے وہ کابل سے دیلی کی دوبارہ وہ اوپن کر رہے ہیں جو ہے کہ ہمیں فلائٹس اوپن ہو رہی ہیں ایک چیز کی ریلائزیشن ہے کہ آپ پڑوسی نہیں بدل سکتے لیکن جب پڑوسی بدل نہیں سکتے تو پھر اس پڑوسی کے ساتھ اچھے کچھ اسلوبی سے لے لیں نومینال جی ڈی پی پہ کریں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تیسری بڑی ایکانومی ہے اور ہم کہیں جا کے پچیس میں چھبیس میں نمبر پہ بھی نہیں آتے اب ایک یہ بڑا فیکٹر ہے ان کی دوسری بات ہے ان کی فارم پولیسی آزاد ہے سودیا کے امبیسٹر جو کہ انڈیا کے لیے پوائنٹ ہیں انہوں نے بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے جس میں انہوں نے یہ بولا ہے کہ انڈیا is our friend اور ہم چاہتے ہیں کہ ان فیوچر انڈیا کے ساتھ high level relation build کیے جائیں اسی طرح کی سٹیٹمنٹ ترکی کے امبیسٹر بھی دے چکے ہیں پاکستانی پبلک سے بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے انڈیا کے relation تمام کنٹریز کے ساتھ چاہے وہ اسلامی کنٹری ہو نان اسلامی کنٹری ہو دن با دن بہتر سے بہترین ہوتے جا رہے ہیں جبکہ پاکستان افغانستان کے ساتھ ہی اپنے relation بہتر نہیں کر پا رہا ایران کے ساتھ اپنے relation نہیں بہتر کر پا رہا یا نیبر کنٹریز کے ساتھ ہی relation بہتر کیوں نہیں کر پا رہا کچھ ٹائم پہلے ترکی میں جب ارتفک آیا تو اس میں انڈیا نے کافی help کی اور ان کے جو امبیسٹر نے tweet کیا کہ انڈیا our friend ابھی آج کی خبر یہ ہے سعودی عرب کے جو امبیسٹر ہیں انڈیا میں انہوں نے یہ بولا ہے انڈیا is our friend اور ہم چاہتے ہیں کہ مزید ان کے ساتھ relation بہتر کریں ہم کیوں نہیں کریں ہمارے ہونے تو چاہیے ہمارے اور factors ہیں تو اس میں ہمارا جب ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہماری establishment کی وجہ سے ہمارے کچھ ان کا بھی روزی روٹی لگی ہوئی ہے تو ہونے تو چاہیے ہیں بڑی economy ہے بڑی market ہے اس کی وجہ سے ہمیں بڑا ایج میلے گا آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے کہ سعودیہ اسلامی کنٹری ہے ترکی اسلامی کنٹری اور یہ وہ کنٹری ہیں جو ہمارے ساتھ جس کی ہم example دیتے ہیں لوگوں کو پوری دنیا میں کہ پاکستان کے ساتھ اگر کوئی کنٹری کھڑا وہ ترکی ہے اور سعودی ہے وہ جا کے relation بہتر کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں اور وہ کیوں کر رہے ہیں چلیں ہماری چھوڑ دیں جو bilateral relations ہوتے ہیں اس میں give and take چلتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے کوئی بھی کسی بھی فورم پہ فرض کریں میں اگر بات کرتا ہوں اب یہ ترکی کا انڈیا کے آپ نے حوالہ دیا اور ہم نے وہاں پہ کیا کیا ہے ہم نے جو ہمارے پاس فلڈ وکٹم کے لیے امداد آئی تھی ہم نے اسی کو ری پیک کر کے اس کا ٹیک بھی چین نہیں کیا اور وہ ہی ہم نے واپس بھی دیا اب اس سے کیا امپیکٹ آیا ہمارے پاس ادھر سے فارنل منسٹری کی ان کی statement آتی ہے کہ یہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بائی لیٹر ریلیشنز کو خراب کرتی ہیں سعودیہ کے ہمارے ایک لانگ سٹینڈک ریلیشنز ہیں ٹھیک ہے اس میں بھی ان کے کچھ میوچل انٹرسٹ ہیں جو اگر ہم مطلب دونوں کنٹریز کے میوچل انٹرسٹ ہوتے ہیں اگر انٹرنیشنل فورم پہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے ہمارے ریلیشنز اچھے جا رہے ہیں فارکزمپل ایران ہے ایران اور سعودیہ کے ہم بات کر لیں اگر ہم ایران کو سپورٹ کریں گے اگینس سعودیہ ہمارے اور سعودیہ کی ریلیشنز خراب ہو جائیں گے لیکن اگر اسی کے اگینسٹ سننی کا تو ہمارے پاس ہے ہی نا لیکن ہم نے یہ بائی لیٹر ریلیشنز کو بڑا وائز لی ہم نے ان کو کرنا ہوتا ہے کسی اگر فورم پہ ہمیں نیوٹرل رہنا پڑتا ہے ابھی جیسے ابھی میں آپ کو اگزامپل لیتا ہوں جب جیسے کہ رشیہ یہ یوکرین رشیہ وار چال لیا ہے اس پہ دو دن پہلے ووٹنگ ہوئی ہے یو اینو میں رشیہ کے خلاف ووٹ کرنے سے ابسٹین کی ہے نہ اس ریزولیشن کی فیور میں ووٹ دیا ہے نہ اس کے اگینسٹ ووٹ دیا ہے میں سوری آپ کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ ایک چیز آتی ہے آپ نے بولا ہمیں بائی لیٹرل ریلیشنز میں بہت سی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے ایسے ہسٹری کا سٹوڈنٹ ایسے مطلب کرنٹ افیر یا انٹرنیشنل افیرز کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو انڈیا کی بات کریں اس رشیہ کا برینڈ ہے اور پوری دنیا جانتی ہے کہ جسری کیسے ان کے ریلیشن ہے لیکن اس نے رشیہ کے حاک میں ووٹ نہیں دیا کبھی اس کا دیل کرتا ہے وہ امریکہ کے ساتھ جا کے ڈیل کرتا ہے کبھی دیل کرتا ہے رشیہ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے ہم کیوں یہ سوچتے ہیں کہ ہم اگر سوہدیا کے ساتھ ڈیل کریں گے تو ایران نراز ہو جے گا ایران کے ساتھ کریں گے تو سوہدیا نراز ہو جے گا چائنہ کے ساتھ کریں گے تو امریکہ ہو جے گا امریکہ کے ساتھ کریں گے یہ ہم ہی کیوں سننے سب سے بڑا جو فیکٹر ہے یہ ہے کہ انڈیا کی اکانومی تین ٹریلین ڈالر کی ہے چھے کی ہو چکی وہ پانچویں بڑی ایکانومی ہے اگر نومینال جیڈی پی کریں تو وہ کہتے ہیں جی تیسری بڑی ایکانومی ہے اور ہم کہیں جا کے پچیس میں چھبیس میں نمبر پہ بھی نہیں آتے ایک یہ بڑا فیکٹر ہے ان کی دوسری بات ہے ان کی فارن پولیسی آزاد ہے جب فائنینس آپ کا آزاد ہوتا ہے آپ کی فارن پولیسی آزاد ہوتی ہے ہم بات کرنے والے ہیں افغانستان کی جانب سے ایک خبر سامنے آئی ہے جس کے مطابق افغانستان کی بھی ریلوے لائن میٹرو پروجیکٹس اور کنسٹرکشنز کی جتنے بھی پروجیکٹس ہے وہ سب انڈیا کرنے والا ہے وہاں سب میڈین انڈیا کا یوز ہونے والا ہے جو سریکے سے پہلے بہرین نے انانسمنٹ کی کہ ہمیں میٹرو کے پروجیکٹس ہمیں ریلوے لائن کے پروجیکٹس انڈیا کے جائے ہیں اس طرح سے افغانستان کی جانب سے بھی یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ٹریکٹرز وغیرہ میٹرو وغیرہ میڈین انڈیا کی ہے کہ ہم نے بہت زیادہ ان کے لئے قربانیاں دیں بہت زیادہ مشکلات جیلیں حال ہی میں ابھی آپ دیکھیں کہ جس طرح سے انخلاع ہوا اور ساری دنیا نے ایون دین کے افغانستان کے اپنے لوگوں نے یہ ہیش ٹیکس چلائے کہ بین پاکستان اور اس طرح کے وہ ہیش ٹیکس چلائے لیکن بدتسمتی سے ہمارے جو تعلقات ہیں ان میں ہمیشہ سے دراد رہی ہے اس کی بڑی وجہ جو آخری بیس سال تھے اس میں تو ہماری پوری جو ڈیورنڈ لائن ہے اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی کانسلیٹ جنرلز تھے انڈیا آگے اور بقائدہ وہ ٹیرر فینانسنگ بھی کرتے رہے ہیں اور اس کے نیٹورکس بھی پکڑے جاتے رہے ہیں لیکن اس کے بابا جود ہم جو اعتماد حاصل نہیں کر سکے اس کی بنیادی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حد سے زیادہ ہمارا جو ان کے لئے کردار رہا ہے اور پھر ہم تمام کچھ کرنے کے ان کے لئے بہت کچھ کرنے کے بابا